یار یہ ہیرو ہے کہ بندر یہ جیل میں کون سی کلب آزیاں کھا رہا تھا اور کون سا جیل ہوتا ہے جدہ لالبتیاں چل رہی ہوتی ہیں مطلب یار لالبتیاں یہ کوئی ڈسکو میں بند کیا ہوئے اس کو کیا وہاں تیج ہو رہا ہے آج ہم جھونکے اپیسوڈ ون اور ٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور دیکھنے جا رہے ہیں کہ آگے اس ڈرامے میں چل کر کیا ہوگا چلیں پھر بغیر کوئی ٹائمز آئے کے شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کینڈلی سسکرائب کر دیں چلیں لیٹس گو چلو یار اس ڈرامے کا آگاز بہت ہی زبزر سوا ملک کمال کے شورٹ سے وہ یلو گاڑی اور پیچھے ڈیزرٹ کا جو سین تھا وہ اس سارے شورٹ کو چار چاند لگا رہا تھا مگر جو ہمارے ہیرو کی انٹری دکھائی جب موہ پہ اس نے کیپ کیوئی تھی اور جب اس نے کیپ اٹھائی تو وہ جو چیرہ اس کا آیا وہ بہت بچکانہ تھا اور وہ بہت عجیب تھا مطلب یار رہا تھا لگ رہا تھا کوئی تھرڈ کلاس بچے کو لاکے بٹھا دیا اور کہہ کے ذرا سمائل کر کے تو دیکھو ہماری طرف خیر ڈرامے کے اندر انہوں نے تین دوستوں کو دکھائے جن کے آپس میں بہت دوستی ہے دو آپس میں کومیٹڈ ہیں اور یہ ہمارے تیسرے بھائی صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے ٹرائنگل میں فٹ ہوئے میں ہیں اور ان کے لیے اپنی جان بھی چھڑک سکتے ہیں خیر وہ بار بار اس کو چھڑھ رہتے ہیں کہ یار تم بھی اپنی بیچ میں کوئی لڑکی لیا ہو تم بھی اپنی بیچ میں کوئی لڑکی لیا ہو تم ہمارے ساتھ اصل میں وہ جو دونوں ہوتے ہیں نا وہ اس کو کہہ رہے تھے یار تم جاؤ اپنا کام کرو تم کہا ہماری لائف کو ہمارا جو ریلیشن چل رہا ہے اس کے بیچ میں آگے گھسے پڑے ہو لیکن نا جی نا ہمارے بائی کو لگتا ہے میرے تو وہ بہت بیسٹیز ہیں میں نے تو ان کے ساتھ ہی رہنے دوسری طرف دکھایا گیا کہ ان کا جو باپ ہے وہ کسی یونیورسٹی کے اندر اینگر مینجمنٹ سکل سکھا رہے لیکن یار تم اپنے بیٹے کو بھی تھوڑے سی اینگر مینجمنٹ سکل سکھا دیتے ہیں اس میں تو کوئی نہیں نظر ہے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا بوئی آرہان ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور کسی گاڑی والے نے جب کسی ڈیڑی والے کو ٹکر ماری ہے تو وہ فوراں وہاں پہنچ جاتا ہے سین پر اور رکھ کے چپیڑ کراتا ہے اور کہتا ہے مافی مانگو اس سے اور وہاں پہ بڑا ہی ڈراما سا کریئٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جو کریٹر ہے اس کو یار فروز خان جیسا شو کیا ہے جیسے فروز خان ہم نے ڈراما میں تھا نا فل چیخ مار مار کے مطلب اس نے جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی تھی یہ ایک سستی دراز کی کوپی لگ رہی ہے مجھے لیکن خیر he is doing a very nice job بڑ یہ لگ رہا ہے کہ فروز خان 2.0 ہے خیر وہ وہاں پہ ان سے مافی بھی منگوالیتا ہے اور وہ پھر دکھاتے ہیں ان کے باپ کا ریلیشن اس آریان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا ہوتا نہیں جب وہ واپس گھر بھی جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر دکھاتے ہیں وہ ایک پارٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کے دوست اور لڑکی کی گاڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور وہاں راستے میں ایک دھابا ہوتا ہے وہاں پہ وہ گاڑی روک لیتے ہیں دھابے پہ کون ہوتے ہیں وہ تیرے بین والا نوریز نہیں تھا وہ یہاں دھابے پہ بیٹھا ہوتے ہیں ملتب وہاں پہ وہ جو چوچا تھا یہاں پہ وہ ویلن کریکٹر ہے اور وہ جو اپنے بوئیس کو لے کے لڑکی کو تنکڑے جاتے ہیں اس سین کے اوپر آریان بھی پہنچ جاتے ہیں اور دھکا شکا دیتے ہیں وہاں پہ تھوڑی بہت لڑائی جھڑپ ہوتی ہے تو جو چوچا بوئی ہے وہ اپنی گن نکال لیتے ہیں آریان جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ فوری طور پر اسی گن پکڑتے ہیں اور اسی ہل جل کے اندر گولی چل جاتی ہے اور لڑکی کو لگ جاتی ہے جس کو لے کے فوری طور پر وہ اس کو ہسپتال لے کے پہنچتے ہیں اب ہسپتال جا کے وہ چکا پکار شروع کر دیتے ہیں کہاں ہیں ڈاکٹر یہ ہے وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ پلیس اکیس ہے تو بھی وہ اس کو ڈرانڈ لیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری میڈم مریم آ جاتی ہیں ڈاکٹر مریم آئی میز جو کہ اس ڈرامے کی ہیورنہ نے جا رہی ہیں زارہ نور عباس کی انٹری جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی کمال دکھائی جاتی ہے خیر اس کو دیکھے بھی ہمارے آریان جو ہیں چکا پکار ضرور شروع کرتے ہیں مگر وہ اس کو روک دیتی ہے اس کو وہ کہتی ہے کہ ڈانڈ خیر وہ ہمارا بھو ایسا دھیمہ پڑ جاتا ہے جیسے ہلک اس آنٹی کو دیکھے دھیمہ پڑ جاتا تھا وہ ہرہ ہرہ ایک سیکنڈ کے اندر جو پیلا پڑتا تھا آنٹی کو دیکھے ویسے ہمارے آریان وہ ایدھیمے پڑ جاتی ہیں لیکن خیر وہ پھر آریان ہے اس کے باپ آخر اینگر مینڈیمنٹ سکلز ہکا رہے ہیں لیکن اس کے اندر تو وہ ہے نہیں تو اس کو دوبارہ سے ایک غصہ چڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ابھی تک مجھے کچھ بتا کی نہیں رہے تو اس کو آسپیرل کی سیکیورٹی باہر نکال دیتی ہے اور یار پولیس اس کو کون سے جیل لے کے جاتی ہے وہ جیل تھا کہ ڈسکو رات کو لال بٹیاں تھی صبح اٹھ کے دیکھا تو مجھے تو لگا پہلے کہ وہ کوئی پینٹ ہونے ہیں لیکن جب صبح ہم نے دیکھا تو پیچھے تو وائٹ یار بیک گراؤنڈ تھا مدلہ رات کو لال بٹیاں جلائی ہوئی تھی جیل کے اندر خیر ہمارے بوئے کر وہ سمجھانے کی کوئی کوششی کرتے ہیں کہ معافی شافی مانگ لو معاملہ سال کو لے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے آج تک زندگی میں کسی سے معافی نہیں مانگی تو آج کیوں معافی مانگوں خیر اس کا باپ بھی جا کے سوالش کرتا ہے مریم کو تو مریم اس کا کہتی ہے آپ جیسے والدین کی وجہ سے لوگ بگڑتے ہیں تو خیر یہی کچھ ہوئے آج کی اپیسوڈ میں آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو مریم ڈاکٹر مریم ہے وہ آریان کو معاف کر دے گی اور وہ اس کے گھر بھی جائے گی تو وہاں پہ وہ اس کا کہہ گا کہ تم کس حیثی سے میرے گھر ہے وہاں پہ اس کی لڑائی بھی ہوگی تو وہ ہلکی بہت جو جھڑا پہ وہ آہستہ آہستہ پیار میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے تو آپ بتائیں آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا اور آپ اس ڈرامے کو دیکھنے والے ہیں کہ نہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کر دیں سسکرائب مائی چینل فور مور اللہ حافظ